اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویلز ہسٹری یعنی تاریخ سبق نمبر چار تین سو پندرہ اس کا چوتھا سبق ہے اور اس کے وہی سوال آتے ہیں جو کہ پیپر کے اکوڈنگ آتے ہیں پہلا سوال ہے ویدک عدب کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ویدک عدب کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب بہت مختصر سا ہے آپ اسے ایکسپلین کر کے پھیلا کے لکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے ویدک عدب کا مفہوم چار ویدو کا مطالعہ ہے اگر میں آسان الفاظ میں بتا ہوں جیسے پشنو مہتون آریانک اور برامن مہتون سے ہے ٹھیک ہے جس میں ہم جو ہے چار ویدو کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ویدک عدب ہے ویدک عدب کی گہرائی سے مطالعہ سے پتہ جلتا ہے کہ ویدک مہتون یعنی مطن عدبی نقطہ نظر سے سماجی اور ثقافتی ترقی کے دو مراحل میں بتدریش ترقی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے ویدک عدب میں ویدک دور کے ہندوستان کا مکمل علم موجود ہے ویدک جو عدب ہے اس میں ہمیں ویدک دور کے ہندوستان کے بارے میں پوری معلومات بہت آسانی سے فراہم ہو جاتی ہے تو یہی ویدک عدب کا مطلب اگر آپ کو ویدک عدب کا مطلب لکھنے کو آ جائے تو آپ آسان الفاظ میں کیسے لکھیں گے آپ لکھیں گے بھئی ویدک عدب کا مفہوم ہے جس میں ہم چار ویدوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اسے گہرائی سے یعنی تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس زمانے کی ویدک دور کی جو ہندوستان کی مکمل معلومات ملتی ہیں اب دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے کہ آشرم نظام سے کیا مراد ہے آشرم نظام سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب جو ہے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کوئی آپ کے لئے پریشانی نہیں ہے اس کا سوال بھی آسان ہے کہ آشرم نظام جو ہے آشرم کے قانون سازی انسانی زندگی کو منظم اور محذب بنانے کے لئے کی گئے تھے یعنی جو آشرم بنائے گئے تھے جیسے پہلے خانقائے ہوتی تھی تو آشرم بھی ہوتے تھے ان آشرموں میں انسانوں کی زندگی کو منظم اور محذب بنانے کے لئے کی مطلب آشرم کا نظام جو ہے اس لئے کیا گیا تھا تاکہ جو خراب لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے غلام ہیں ان کو اس آشرم میں بھیجا جاتا تھا اور وہاں پہ ان آشرم میں ان لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی اور ان کو جو اچھی باتیں سکھائی جاتی تھی اچھی باتوں کے فائدے بتائے جاتے تھے بری باتوں کے نقصان بتائے جاتے تھے تو یہ ساری چیز ہوتی تھی سب سے پہلے چار آشرموں کی تفصیل جلو پشند میں ملی ہے یہ چار آشرم درجزیل ہے مطلب جو چار آشرم سب سے پہلے ملتے ہیں وہ جیبلو پشند میں ملتے ہیں یہ آشرموں کے نام جو ہے درجزیل ہے جیسے برامہ چار ریا ایک آشرم ہے گرہ سنت یہ بھی آشرم ہے ویپن شرد یہ بھی آشرم ہے ریٹائرمنٹ یہ بھی آشرم ہے ٹھیک ہے جی اب اگلا سوال ہے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ورنہ آشرم سے کیا مراد ہے اور اس کی ابتداء کیوں کی ورنہ نظام سوری ورنہ آشرم گیروں ورنہ نظام سے کیا مراد ہے اس کی ابتداء کیوں کی گئی بات کے ویدک دور تک سماج واضح طور پر چار ورنوں میں تقسیم ہو چکا یعنی ویدک دور کے بعد جو ہے جو سماج تھا وہ چار ورنوں میں چار پارٹس میں بڑھیا یہ چار ورنہ تھے برامن کشتری ویشو شودر سریک ہے یہ چار لوگ تھے اس دور میں ورنہ کی بنیاد ذات پر نہیں بلکہ کرم پر تھی اس لائن کا کیا مطلب ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے کتابیں پڑھتے ہیں اور کتابوں کا ان بکتے ہیں تو آپ برامن کے علاقے ہیں مطلب کرم پر ہوتا تھا یہ نہیں کہ نسل تر نسل ایسا نہیں ورنہ نظام کے تحت پہلے تین ورنوں کو ویدو کا مطالعہ کرنے کا حق دیا گیا یعنی جو پہلے تین ورن تھے یعنی جیسے برامان کشتری اور ویشو انہیں جو ہے یہ حق حاصل تھا یہ رائٹ حاصل تھا کہ آپ جو ہے ویدو کا مطالعہ کرسے لیکن تین ورنوں میں بھی تفاوت تھی یعنی ان میں بھی کچھ وہ تھا کہ کون کس کا مطالعہ کرے گا کون کس چیز کا مطالعہ کرے گا ایسا نہیں کہ ہر جیسے تینوں ہیں برامن کے یہ تینوں سبھی ویدو کا مطالعہ کرسکتے ہیں نہیں الگ الگ بٹے ہوئے برامن اور کشتریہ متحد تھے یعنی جو شروع کے ہیں یہ دونوں متحد تھے آفس میں لیکن ویشیہ کو نچھلے مقام پر رکھ گا جو تیسرے پہ ہیں وہ نچھلے مقام پر دیکھیں ترتیب سے بھی لکھے ہوئے اور شودر وہ سب سے نیچے ہوتی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے اگلا سوال ہے سوال نمبر چار اور میں کہوں تو آخری سوال اس سبق میں چاری سوال آریا کون تھے آریا کے معنی ہے بہترین آریا کے معنی کیا ہے بہترین اب بہترین کون ہے تاریخ ماریا سے مراد ایک ذات کا نام ہے یعنی ایک کاسٹ کا نام ہے جو کہ اچھی کاسٹ ہے اس کے بعد اسی کہی ہے اسی سوال کا ادھر جگہ نہیں تھی یہاں لکھ جیئے میں اس ذات کے لوگ شریف اور محذب تھے یعنی اس ذات کے لوگ شریف بھی تھے اور محذب بھی تھے عزت دار بھی تھے آج دنیا کی ایک بڑی آبادی اپنے آپ کو آریوں کی اولاد کہنے میں فخر محسوس کرتی اور آج دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی اپنے آپ کو آریہ کہلوانے پہ فخر محسوس کرتی امید ہے کہ یہ آپ کو سبق نمبر چار ہسٹری کا سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح میں نے اس کے اوپر محنت کر کے آپ کے لئے چار کوشن اس سبق کے تیار کیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ پلیس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیے تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا لگو اگر آپ کو پی ڈی ایف اسائیمنٹ پریکٹیکل نوٹس یا ایڈمیشن کرانا ہے یہ ساری چیزیں چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں کیا پروسیجر ہے اس کا آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے نوٹس چاہیے اردو میں سوفٹ کوپی میں آپ کے موبائل پر بھیج دیں گے پی ڈی ایف میں ہارٹ کوپی میں کوریئر کے ذریعے بھیجا جایا گا ٹھیک ہے شکریہ